کون سا فرقہ اختیار کریں فرقہ واریت کیا چیز ہے اور ہمیں کون سے فرقے پر رہنا چاہیے عبداللہ صاحب کلکتہ سے دیکھئے فرقے تو بنیں گے حدیث میں آتا ہے میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی جن میں بہتر جہنمی اور ایک جنتی صاحبہ نے پوچھایا رسول اللہ وہ ایک جنتی فرقہ کون سا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نام لے لیتے کہ وہ دیوبندی ہوں گے تو سارے دیوبندی ہو جاتے آپ فرما دیتے وہ الہدیس ہوں گے تو سارے الہدیس ہو جاتے آپ فرماتے وہ بریلوی ہوں گے تو سارے بریلوی ہو جاتے تو اس لئے نبی نے نام نہیں لیا کیونکہ ناموں میں کچھ نہیں رکھا کام دیکھا جاتا ہے تو آپ نے اس کی علامت بیان کی مَاَنَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہو یعنی قرآن و سنت کی وہ تشریح یعنی قرآن کی وہ تشریح جو حدیث کے خلاف نہ ہو اور حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ کے خلاف نہ ہو تو صحابہ کے جو طریقوں پر صدیوں سے چلتا آ رہا ہے قرآن و حدیث کے ساتھ صحابہ کو بھی فالو کرتا ہے بہت سے کامیں صحابہ نے نہیں کی آج لوگ کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ جو اس کام نبی کی محبت میں صحابہ نے نہیں کی آج وہ کام کر کے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ ہم نبی کے زیادہ بڑے عاشق ہیں یہ جو بیدتیں آج کل مارکٹ میں چل رہی ہیں تو اس لیے قرآن و سنت اور صحابہ اکرام کو فالو کرنا پڑے گا اور صحابہ اکرام کو سب سے زیادہ فالو ہمارے مشتہدین میں عیمہ عربہ نے کیا امام حنیفہ امام مالک امام شافی احمد انحمبل کیوں کہ یہ لوگ تو صحابہ کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگردوں سے انہوں نے براہ راست علم حاصل کیا ہے تو بہرحال اس فرقے کا کوئی نام نہیں لیا اس لیے کہ نام کچھ کچھ بھی ہو کام دیکھا جائے گا تو اس طریقے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ اس جنتی فرقے میں شامل ہوں گے چاہے کسی بھی نام سے ہوں آپ چاہے کچھ بھی ہو کام دیکھا